وہ اٹھے اور ممبر کے خریب آجائیں نعرہ تکبیر بڑا بلند و مقدس نام ہے یک سبحانہ آواز دو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت سبحاناللہ نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کلے قرآن نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پر لانت ایک سروات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں اللہ صلی اللہ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعاسمین وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَا يَوْمِ الدِّينَ بِشُمَارِ خاندانِ سیدہ پہ بلند سے بلند تر سلام آباد رہو شاد رہو مولا تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمائے جتنے صاحبانِ وِلَاوْ اَزَاِ صفحہ دا پہ موجود ہے سیدہ غلال تمہیں قدم قدم پہ عجلِ عظیمتہ فرمائے اس اعتماد سے اس یقین سے آلِ محمد کے دروازے پہ کھڑا ہوا کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے کبیر والے والوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا بہت شکریہ ایک بندہ میرا پیغام سمجھ گیا میرا مقصد تخلیق پورا ہو جائے گا سیدہ غلال آپ کو ہی سارے وعلایت میں رکھے میرے بعد مولا کے منظور نظر مدہ خان ملک صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے یہ ذکر بھائی جان تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے چلو تمہاری عبادت میں اضافے کے لئے فکرہ کہنے لگاؤں عزتِ آلِ محمد کی قسم ہے ایک دن سلمان نے علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا یہ سلمان بتاؤں پہلے سلمان کہتے کسے ملک صاحب اب مجھے نہیں بتا کہ میرے سامنے مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع مجھے نمازِ ولایت ویسے پڑھنی ہے جیسے پچاس ہزار کے مجمع میں پڑھنے کہاتی ہوں یہ سلمان بتاؤں سلمان کہتے کسے ہیں سلمان صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے فوراً بعد دو کام کیا کرتا تھا پہلا کام جو ہی نماز تمام ہوتی بندے دعا پڑھتے بندے تسبیح پڑھتے بندے مناجات پڑھتے اور سلمان چھلانگ لگا کے علی کے سامنے جا بیٹھا آیا جو پہنچے اسے میں کہتا ہوا کائنات تہے دل سے شوکر گزار ہوں یا علی چاہتا تو ہوں کہ کم وقت میں زندگی کی یادگار نوکری آپ کے سامنے کر جاؤں آگے جیسے آپ نے رابطہ رکھا ویسے ویسے ولایت کا سمندر پار ہوتا چلا جائے گا سار اٹھائیے گا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا سلمان رسول کے پیچھے نماز تمام کرنے کے بعد فوراً علی کے سامنے چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتا بندے آواز دیکھے کہتے سلمان عجیب ماجرہ ہے بندے دعا پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں مناجات کرتے ہیں نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں اور سلمان تو نماز کے فوراً بعد علی کا چہرہ دیکھتا ہے سلمان آواز دیکھے کہتا ہے جائلو تمہیں یہی تو سمجھاتا ہوں علی مسکرہ پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہو گئی ہے اللہ مربانی سہی کائنات کی ماں اتنا سا وقت لگتا ہے اگر دامن میں خیرات ہو تو اللہ انہاتوں کو سلامت رکھتے مربانی سہی اہے دل سے شوکر گزاروں آپ کے دلوں میں تھنڈک ولایت کی محسوس ہو رہی ہے بس یہی مجلی سے کائنات کی مالکن انہاتوں کو سلامت رکھے میں ہزار دفعہ کہوں علی مسکرہ پڑے تو سمجھتا ہوں قبول ہوگی چلے ملک صاحب میں ہر ممبر پہ ایک کام سلمان کا بتاتا ہوں آپ جو بے ساختہ دعا سے نواز رہے ہیں تو میں آپ کی تماظت ایمانی کے لئے سلمان کے لئے دوسرا فکرہ بھی کہتا ہوں مسلمان دوسرا کام بھی کرتا تھا ایک تو علی کا چہرہ دیکھتا تھا پھر علی کا چہرہ دے کے نماز کے فوراً بعد سیدہ کے دروازے پہ داڑی سے جھاڑو دیا کرتا تھا اب جس کا ایمان ہے کہ چولہ علی کی ولایت کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ جانے اور علی جانے بول نہ بول تیرے زرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے مجھے آسمان والے داتیے بھی نہ نہیں رہ سکیں گے جملہی آل محمد نے اتنا بڑا عطا کیا ہے کہ سڑھیات کر کے ممبر پہ نہیں ہتا میں فقیر کی خدمت کر کے ممبر پہ آتا ہوں تو آزما اپنی چوکوں میں کربلا والے کی قریمی کو آواز دیتا ہوں دیکھتا ہوں تیری چوک طاقت ورہی آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ پہ اسی ممبر پہ اسی جملے پہ یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے ذاکری کی خیرات اتائی نہیں کی ہے ایک دن سلمان کی کلائی میں بندے نے ہاتھ ڈالا سلمان یہ صبح صبح رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد تو سیدہ کے دروازے پہ آکے کیا کرتا ہے سلمان آواز دے کے کہتا ہے خاموش میں نماز کے بعد وہی کچھ تو کرتا ہوں جو نماز کہتی ہے ہاں ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھیں تہہ دل سے شوکر گزار ہوں کائنات کی مالکہ نہیں ہاتھوں کو سلامت رکھیں اسی کا نام مجلس ہے ہاں ہاں بندوں کو آواز دے دیکھے آگے بولا کے پڑھنے کے نام ذاکری نہیں ہے دامن میں خیرات ہو تو پھر اتنا سا وقت لگتا ہے سیدہ آپ کو ہی سارے ولایت میں رکھیں چلے پڑھنا تو کچھ اور چاہتا تھا آپ سلمان پہ بے سختہ بولے ہیں تو دو جملے اسی ہستی کے سن لو چالیسوں دن خیبر کا انتہائی توجہ ہاں ہاں ابھی میرا بھائی قصیدہ آپ کو ذاکری خیبر کے میدان کا سنا رہا تھا نا علی نے ادھو آمنا ہے تو میں انڈہ سیندہ کھڑا بھی علی ادھو آیا تو ہویا کیا جبلہ دعا آپ میری زبان سرائے کی نہیں ہے کوئی کمی کجی رہ جائے تو للہ معاف کیجے گا آپ مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے چالیسوں دن خیبر کا اور رسول نے ایک اعلان کیا ایک اعلان عزر بھائی انتالیسوں دن بھی رسول نے کیا تھا وہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے انتالیسوں دن رسول نے اعلان کیا کل میں علم اس مرد کو دوں گا اللہ انہیں ہاتھوں کو سلامت رکھے ہاں ہاں جو بات شیعہ قوم کے بچے بچے جانتے ہیں اب وقت نہیں ہے مجھے کہیں پہنچنا ہے اور میں نتیجہ بھی آپ کے سامنے پیس کر جاؤں اور ملک صاحب سے دعا بھی لے جاؤں چالیسوے دن جو رسول نے کبلہ اعلان کیا ہے عزتِ آلِ محمد کی قسم ہے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے صرف رسول کا یہی اعلان سن لو تو رسول آواز دے کے کہتے ہیں جو مجھے علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے نہیں 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 ایسے نہیں ہے سامنے علی والے بیٹھے ہوں تو پھر بندے بولتے ہیں ہاں ہاں علی والا انپڑ ہو سکتا ہے جائل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ محمد بھی سلمان نے حل کیا تھا علی سردار کے قدموں پہ آدھ رکھا مولا دو طرح کے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے سامنے حدیثوں کے حافظ قرآن کے کاری اپنے آپ کو بڑا جلیل القادر سمجھنے والے بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں تیرے چھوٹے سے چھوٹے فضائل کی بات کرتا ہوں یا علی ان کے سر سے بات گزر جاتی ہے اور مولا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے میرے سامنے انگوٹھا چھاپ چٹے انپر جنہوں نے سگول کا موہ ہی کبھی نہیں دیکھا وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں تیرے مشکل سے مشکل فضائل کی بات کرتا ہوں وہ جھوم جھوم کے دات بھی دیتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں یا علی وجہ کیا ہے وہ پڑے لکھے ہوتے ہیں چھوٹی بات نہیں سنتے یہ چٹے انپر بڑی سے بڑی بات سنتے ہیں علی مسکر آکے فرماتے ہیں سلمان یہ ان کا کمال کہاں ہے ان کے دل میں میں علی جا رہتا ہوں اللہ تمہیں شاہاں ہاں تہے دل سے شکر گزار اور یہی تو اور یہی تو آل محمد نے مومن کو احساس بکشا ہے ملک صاحب اللہ بھی مومن ہے آپ اور میں بھی مومن ہے اگر بھائی جملہ تو ہے کہ کائنات بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اللہ بھی مومن ہے تو اور میں بھی مومن ہے چلو آؤ میرے ساتھی بنو میرے سوزی بنو اللہ سے سوال کر دے تو کیوں مومن ہے میں کیوں مومن ہوں تو اللہ کی آواز ہے کہ تُو اس لیے مومن ہے تیرے دل میں علی رہتا ہے ہاں ہاں پھر سنو ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے جو ہاتھ نہ اٹھا سمجھوں گا مجلس میں آکے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ نے ساتھ ہی نہیں دیا تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بھور پالنے والے میں کیوں مومن ہوں آواز ہے تُو اس لیے مومن کہ تیرے دل میں علی رہتا ہے آؤ میرے ساتھ ہی بنو ملک صاحب سے لے کے وہ آخری عزدار سید و شہدات تک ہر ایک چہرہ میری نظروں کا حدف ہے آؤ میرے ساتھ ہی بنو اللہ سے پوچھتے ہیں تُو کیوں مومن ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے تُو اس لیے مومن تیرے دل میں علی رہتا ہے میں اس لیے مومن میرا دل ہی علی ہے ایسے بولتے ہیں علی والے مالک آپ کو سلامت جی کرا اللہ تمہیں سلامت رکھے تہید بسم اللہ میربانی سے میربانی سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے چلے آپ داد اور دعا سے نوازتے جا رہے ہیں ایک فکرہ کہا کہ نتیجے کی بات پیس کر کے میں ممبر آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے جلدی ان کی سوچ سے زیادہ ہے سائی وال میں نے پانچ سے چھے ممبر لینا تھا لیکن یہیں لیٹ ہو گیا چلے آپ دعا کریں گے جو سلمان کو ایک لمحے میں مدینے سے مدائن پہنچا سکتا ہے مجھے دندی سے سائی وال بھی پہنچا دے گا ٹھیک ہے نا کبھلا دعا کرنی ہے بات عقیدے کی ہے یا علیہ سیدہ انہیں ہاتھوں کو سلامت رکھے ہاں ہاں یہی تو وجہ سرکار سادق کا فرمان ہے ربائیاں نظمیں مجھے اتنی آتی ہیں بھی تری سوچ بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں تری نسل تو پیغامِ ولایت منتقل کر کے چلا جاؤں سرکار سادق فرماتے ہیں زمانے والا یاد رکھنا لیکن ایک وعدہ مجلس شبیر میں بیٹھ کے کرنا ضرور علی والے کا تعلق گناہ سے نہیں ہے گناہ پہ اکڑنا نہیں ہے توبہ کر کے جانا حسین کا دروازہ ہے اللہ کا گھار یہاں سے حسین کا واسطہ دے کے پچھلے گناہوں کی معافی لے کے چلے جاؤ آئندہ گناہ کرنا نہیں ہے میں تو کریم ہی اپنے مولا کی بتانے لگا ہوں آگے ہر کسی کا اپنا ظرف ہے سرکار سادقی بلا فرماتے ہیں حوالہ نہ دکھاؤں کابر کی دیوار تک تیرا مجلس مولا فرماتے ہیں ہمارے حبدار کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے آیا اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھیں ہاں ہاں ہمارے ایک سیکنڈ لگتا ہے تمہیں زمین سے آسمان سے ٹکرانے کے لئے چلو میں تمہیں داد لے کے دکھاتا ہوں پنجابی کی چار مشرے سن لو علی دے فضائل چھپاوندہ شوکئی خدا دے خصب کو پلاوندہ شوکئی علی بن محمد پوری نتیندی ام اللہ کو اما پناوندہ شوکئی اللہ تمہیں سلامت رکھ ہاں ہاں اللہ انہیں ہاتھوں کو سلامت رکھیں ہمارے حبدار کے سٹیج سیکنٹی صاحبی آگے اور ان کا آنا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے لیکن چاہتا ہوں کہ ایک زملہ فضائل علی کا آپ کے سامنے تلاوت کر کے جاؤں انتہائی توجہ مولا فرماتے ہیں ہمارے حبدار کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے اور ہمارے منکر کی نیکیاں گناہوں میں بدلیں گی چلو پہلے منکر کی نیکیاں گناہوں میں بدلتی ہوئی دیکھو بڑی عجیب بات ہے یہ تو مثال بچے بھی سمجھیں گے ناظر میں ممبر صاحب ایک دیکھ ہو نا بہت بڑا برطن دیکھ اس میں ایک کترہ نجاست کا ڈال دو نجس ہو گیا برطن پانی ڈالو تو نجس دودھ ڈالو تو نجس کھیر ڈالو تو نجس دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پر بیٹھا ہوا ہے عزتی آلِ محمد کی قسم ہے چونکہ برطن ناپاک ہو گیا ہے نا جتنی تاہر سے تاہر شائع ڈالو گے نجس ہو جائے گی یہی توجہ ہے چونکہ دل میں علی کی ولایت کا بغز ہے اس لیے نماز پڑھو تو گناہ ہائے ہائے اللہ تمہیں سلامت رکھ مہربانی سلامت یا علی سرپاد امام دی آمتہ کو جھگرے جھڑے مکویسن سرپاد امام دی آمتہ کو جھگرے جھڑے مکویسن کو زاہر آبید آباد کنو سرکار دکت میں جھکویسن جیو دامانے اکر کو جو چاک نہیں کر سکتا دامانے اکر کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا ادھے بھوز حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی آبے زمزم بی جی سے پاک نہیں کر سکتا جیو یا علی بس وقت نہیں ہے نتیجہ سنو اور یا علی رسول فرماتے جو مجھے کال علی کے آنے کی سب سے پہلے اطلاع دے مجھ سے مو مانگا اینام پائے اور پھر یہ میری قوم کا بچہ بچہ ملک صاحب جانتا ہے یہ سعادت بھی سلمان کے حصے میں آئی خیبر فتح ہو گیا مالِ غنیمت تقسیم ہو گیا انتہائی توجہتے ہاتھ والوں تمہارے مزاج کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں خیبر فتح ہو گیا مالِ غنیمت تقسیم ہو گیا جنم جنم کے بھکاری علی کی تلوار کے صدقے غنیم بن گئے اے درمیان والے بندے اللہ جانے دھیان کی دے اور نہیں ہے علی نہ لے کوئی وائر ان سار چاہتے میری آنکھیں سے اپا انتو آزما پڑی چوب کو میں کربلا علی دی کریمی کو آواز دینا انتہائی توجہو خیبر فتح ہو گیا کافلہ چلنے لگا علی آواز دیکھے کہتے سلمان او دنو منی میرے قریبا سلمان قریبا ہے سلمان سنا ہے رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھول ہے آیا میں نے کبھی ممبر سے نہیں کہا کہ کاش آج کراچی ہوتا کاش آج لاہور ہوتا کاش آج لکھنو ہوتا نہیں جہاں علی محمد نے ڈیوٹی لگا دی ہے میرے لیے وہی کراچی ہے وہی لکھنو ہے وہی حیدراباد ہے وہی سکھر ہے ایسے سننا جیسے سننے کا حق ہے سلمان قریبا مولا حکم سلمان سنا ہے رسول نے بسم اللہ جی آؤ مولا آپ کو صحت و سلام دی عطا فرمائے سلمان سنا ہے رسول نے غیر مشروط کرم کا دروازہ کھولا ہے جی مولا سلمان پھر رسول سے کیا مانگ رہے ہو انتہائی توجہ دندی والو سلمان سوچ میں پڑ گیا بھی کمی تو پہلے کوئی ہے نہیں حسنین مجھے نانا کہتے ہیں آئے آئے اللہ تمہیں سلامت رکھے حسنین مجھے نانا کہتے ہیں سیدہ مجھے چچا کہتی ہیں محمد اور علی مجھے بھائی کہتے ہیں ایمان کے دس درجے ہیں دس کے دس میرے پاؤں کے تلے رہتے ہیں مولا مانگو تو کیا مانگو علی فرماتے سلمان کان ادھر لا آیا جو قدیم کے ذاکرین کو سننے والے لوگ ہیں اور بندوں سے میری بات ہے سلمان کان قریب لا ہوئی نہیں سکتا کہ بندہ علی والا بیٹھا اور چپ کر جائے سلمان کان قریب کر سلمان نے کان نزدیک کیا علی فرماتے سلمان جا رسول کے قدموں پہ حد رکھ اور رسول سے آواز دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ شبہ میر آج اٹھارہ ہزار اسرار کی باتیں ہوئی تھی حسنین کے صدقے ان میں سے ایک راز عطا کر دے اللہ اکبر مالک تمہیں سلامت رکھے اچھا ایک پیغامے ولایت میں ہر ممبر سے دیا کرتا ہوں دندی والا تمہیں بھی دیتا ہوں علی کا نام بولند آواز سے لیا کرو گاجواج کے لیا کرو سینہ چوڑا کر کے لیا کرو چھاتی کھول کے لیا کرو وجہ بتا کیا ہے کبلہ میں مثال دوں تاکہ یہ بچے بھی سمجھیں میرا نام زہیر ہے اور ناظر میں ممبر صاحب میں ممبر پہ کھڑا ہوں ہو شکتا ہے اس عزت والے محول میں کوئی ایسا ہو جس کا نام زہیر ہو اگر بانیے مجلس مون بھائی فرخ عباس صاحب یا باس بھائی وہاں کھڑے ہو کے آواز دے زہیر ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا وہ صفح عزا سے دیکھے گا بھی پتہ نہیں مجھے بولایا یا اسے بولایا یا ہی تمہیں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھر تمہیں علی کا نام بولند آواز سے لیا کرو جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے عرص سے خدا دیکھتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے کیونکہ اس کا نام بھی علی ہے یا علی یا رسول اللہ حسنین کے صدقے میں راز کے رازوں میں سے ایک راز عطا کر دیجئے سلمان کا یہ کہنا رسول مسترائے سلمان کی پوست پر رسول نے ہاتھ رکھا آواز دیکھے کہتے ہیں سلمان تیرے استاد کے بھی صدقے اللہ حضر جس نے تجھے پڑھا کے بھیجا ہے اس کے بھی کیا کہنے سلمان وہ سامنے ریت کا ٹیلہ ہے جی مولا ہاتھوں سے ریت ہٹا جی مولا نیچے پتھر ہے پتھر کو رسول کا حکم دے تیرے لئے رستہ چھوڑے گا نیچے نور کا زینہ ہے زینہ اتر جانا سیڑھیا سیڑھیا اتر جانا سامنے میراج کے رازوں میں سے ایک راز ہوگا لو جی عزت آل محمد کی قسم یہ وہ منزل ہے جہاں اپنے عزت والے سامین کو لانا تھا کیمت ملی تو آگے چلیں گے ورنہ ہو گئی میرے حصے کی عبادت آگے تو پھر سلمان تھا نا یہ جا وہ جا ریت ہٹائی پتھر کو رسول کا حکم دیا ایسے رستہ بن گیا جیسے دریائے نیل میں موسیٰ کے لئے رستہ بنا تھا علی علی کرتا سیڑھیاں اترنے لگا سامنے میراج کے رازوں میں سے ایک راز تھا بھائیہ جلدی بیٹھنے کی کوشش کرنا کیا دیکھتا ہے سلمان ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے ستر ہزار خیابان ہیں خیابان آج کی زبان میں کالونیاں جسے کہتے ہو سلمان فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک وسیع و عریض نورانی شہر ہے جس کے ستر ہزار خیابان ہیں ہر خیابان کے ستر ہزار محلے ہیں ہر محلے میں ستر ہزار مسجد ہیں ہر مسجد میں ستر ہزار محراب ہیں ہر محراب میں ستر ہزار ممبر ہے ہر ممبر پہ وارث ممبر علی ہے بچ گئی آزان مارا گیا علی اکبر بس چاہتا تو تھا کہ وہاں جو کچھ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا پہلے تمہیں اس کی عربی عبارت سناتا پھر شاعری میں اس کا ترجمہ جو عطا ہوا ہے وہ سناتا لیکن وقت کی مجبوری ہے مجھے پہنچنا ہے کہیں پھر سنو بچ گئی آزان مارا گیا علی اکبر اللہ تری حائق و سیدہ کے مقدمے میں بتا اور گواہی کے شباب استقبالِ مذہب میں دو سطریں پنجابی کی کہا کرتا ہوں کوئی عجیب تاثیر ملک صاحب ان سطروں میں عطا ہوئی ہے اگر میں نے پڑھ لی اور تو نے سن لی ہو سکتا ہے میری عبادت کا ایک زینہ یہی مکمل ہو جائے جھوک فناہِ جھوک دنیا جہان و سیب جھوک فناہِ مر وجنے اتھا کہندی شاہی ہوئی نہیں مرحبا اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت لگے مل گی میرے حصے کی خیرات ازادرانِ مظلومِ کربلا یہ کس بی بی کا میں نے تذکرہ کیا ہے جو بھائی کے کٹے ہوئے گلے پہ بوسہ دے کے رو رو کے کہتی رہی حسین میں تو تجھے نہ رو سکتا چل تنہیں ہائے کی ہے مجھے سرائی کی عدم کا ایک مصرہ یاد آگیا ہے بزرگ زاکروں سے میں نے سنا جب ماں کی گود میں بیٹھ کے مجلسیں سنتا تھا مالا کہے ایک زاکر پڑھ رہا تھا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے وہ کہہ رہا تھا علی کی ویٹی نے بھائی کے گلے پہ بوسہ دیا اور آواز دے کے کہتی ہے ناراض نہ تھی ہم شیر اتیتے کم میں تفنا نہیں سنگتی ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے تو پیدہ ہی حسین پہ ماتم کیلئے ہوا ہے پرسہ دین ہے نا کربلا کے غریب کو جتنے معصوم بھی دنیا سے گئے ہیں زخمی ہو کے گئے ہیں مسائب تو میں نے پڑھ دیا ہے جتنے معصوم بھی گئے ہیں سارے امت کے ظلم کا نشانہ بن کے گئے ہیں میرے بعد مولا کے نامور مددہ ہیں ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہو رکھ میرے سار پہ قرآن جتنے معصوم بھی دنیا سے گئے ہیں نا گئے زخمی حالت میں ہیں لیکن جو معصوم بھی رویا ہے کربلا کے غریب پہ رویا ہے کسی کو تازی آنا لگا تو آواز یہ ہائے کربلا کا غریب آج روکو من اللہ رو نہ رو مجھے عدب کے پردے میں مسائب کی دو سطریں کہنی ہیں آج روکو من اللہ اور جتنے معصوم بھی دنیا سے حسین سے پہلے گئے ہیں نا رسول کا جنازہ دیکھ لو امیر کا جنازہ دیکھ لو بطول کا جنازہ دیکھ لو سرکار حسن کا جنازہ دیکھ لو ہر معصوم کی تمہیں روایت ملے گی جب جنازہ اٹھا ہے نا ہر معصوم نے پوچھا ہے بتاؤ تو صحیح مجھے کس کس نے اٹھا رکھا ہے آج روکو من اللہ جملت ماتم کا ہے آگے ترے مقدر کی بات ہے مجھے کس کس نے اٹھا رکھا ہے مثلاً علی کا جنازہ اٹھا تو آواز ہی حسن بیٹا مجھے کس کس نے اٹھایا ہے حسن آواز دیکھے کہتے ہیں بابا ایک طرف سے میں حسن ہوں ایک طرف سے محمد حنفیہ ہے ایک طرف سے عباس ہے بابا ایک طرف سے حسین نے اٹھایا ہوا ہے ادھا دروح حسین کا نام آنا تھا علی آواز دیکھے کہتے ہیں حسن بیٹا میرا جنازہ زمین پہ رکھ حسن نے جنازہ زمین پہ رکھا کفن سے علی ماتم کر کے کہتے ہیں مجھے ہر کوئی اٹھائے پر کربلا کا غریب نہ اٹھائے عجروں کو من اللہ عجروں کو ہر کوئی اٹھائے پر مجھے حسین نہ اٹھائے عددران مظلوم اگر بلا بابا کساؤں نے ہاتھ جوڑ گیا آواز دیکھے کہتا بابا تیرا حکم حسین کے لئے آخری حیثیت رکھتا ہے لیکن بتا تو سینہ میں کیوں نہ اٹھاؤں علی آواز دیکھے کہتا ہے تُو نے کبھی علی اکبر کو اٹھانا ہے عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ چلو رو پڑے و آؤ بطول کو پرسہ دو مظلوم کے غم کا عددران مظلوم اگر بلا یہ جملے جو اب میں تلاوت کرنے لگا ہوں مسحائب کی کتاب سے عددران یہ مضمون برے سگیر میں سب سے پہلے علامہ باکر ہندی علیہ الرحمہ نے پڑا اس کے بعد ان کے ساگر جاڑا صاحب نے پڑا ہے کتاب کے کچھ جملے سکیر تک پہنچے ہیں میں تصویح بنا کے تیرے لیے لے آیا ہوں سامان ماتم ہے اتنا رونا جتنا جناسے پہ ماتم کرتے ہیں سادات غیر سادات کربلا کی سرزمین پہ چار سر ایسے جدا ہوئے ہیں جن کے جدا ہونے پہ زمین بھی روئی ہے آسمان بھی رویا ہے زمین والے خاک اڑا کے روئے ہیں آسمان والے تاز گرا کے روئے ہیں بندہ کون سا ہے جو شیعہ ہے اور ماتم نہ کر سکے موچے سوال کرو پہلا سار کس کا ہے اور رونے والا پہلا سار اس کا ہے جسے ماں قاسم کہا کرتی تھی جو حسن کا یتیم ہے ادھا دلہ نے مظلوم کربلا میں اپنی زبان سے نہیں میں تمہیں باروئے امام کی زبان سے فکرہ سناتا ہوں ادھا دلہ باروئے امام پانی نہیں خون رو رو کے زیارت نحیہ میں فرماتا ہے میرا سلام کربلا کے اس مظلوم پر جس کا سار کھوڑے کے سموں نے جدا کیا ہے اج روکو من اللہ اج روکو من اللہ ایک منزل ماتم کی بلاندکار پہلا سر ہے حسن کے یتیم کا اللہ میں عباس کی قسم ہے مجھ سے سوال کرو دوسرا سر کس کا ہے رونے والا دوسرا سر ہے ہم شکل پیمبر علی اکبر کا جتنے جوان بیٹھو نا علی اکبر پہ ماتم ضرور کیا کرو چل تو رو بڑا ہے میں دامن اٹھا کے دعا کروں اللہ کرے تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرہ دیکھیں یار تیری بہنیں تیرے سر پہ سہرہ دیکھیں کسمت علی اکبر کی بہن کی جو قدموں کے نشان پہ مو رکھے رو رو کے کہتی نے اکبر تیرا ستمی کا وعدہ تھا عزتی آل محمد کی قسم ہے اللہ لانت کرے شیمر بے خیرت پر حرام زادہ نے اعلان کیا کان ہے جو اکبر کا سر تن سے جدا کرے اب سیدہ مجھے معاف کرنا میں چھپا نہیں شکتا حوالہ پوچھ نہ کرنا دکھائے کابر کی دیوار تک تیرا مجھے ہو عزتی آل شیمر نے اعلان کیا کان ہے جو اکبر کا سر تن سے جدا کرے اللہ لانت کرے مرہ ابن منکس حرامی پہ آواز دیکھا کہتا شیمر برچی حسین ابن نمیر نے ماری تھی سر تن سے میں جدا کروں گا عزتی آل حرامی نے پندرہ سپاہی ساتھ لیے اور رونے والا وہاں پہنچا جہاں اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی اب جو بندہ ماتم نہ کرے علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے عزتی آل نے مظلوم اکرملا کمینا کہتا کات اکبر کا سار علم ابن عباس کی قسم حرامی کہتا یہاں نہیں کاتنا کمینا کہتا یہاں نہیں کاتنا بے غیرت کہہ کہاں کاتو گے آواز دیکھا کہتا ہے وہاں لے جاؤں گا جہاں اکبر کی ماں بیٹھی ہے وہاں لے جاؤں گا جہاں اکبر ماتم کرنا وہاں لے جاؤں گا جہاں اکبر کہ پھوپیاں بیٹھی ہیں عزتر چار شپاہیوں نے اکبر کی لانسٹو اٹھایا اور آنے والا وہاں لے آئے جہاں اکبر کی ماں بیٹھی تھی اللہ لانت کرے مرہ ابن ملکس حرامی پہ اس لئے اکبر کے گلے پہ خنجر رکھا یا چار سال کی بطول ہے طرف کے علی اکبر کے اوپر آگری ہے عزتر قاتل دائش آتا ہے معشومہ دائش آتی ہے قاتل بائش آتا ہے معشومہ بائش آتی ہے آواز دیکھ کہتی ہے جب تک حسین کی بیٹھی زندہ ہے میں اکبر کا سر نہیں گاٹنے دوں گی اللہ لانت کرے شمر بے غیرت پہ اس کمینے نے ہاتھ میں تازیانہ اٹھایا عزتر بسے اس بے غیرت کا ہاتھ اٹھتا رہا گرتا رہا اٹھتا رہا گرتا رہا عزتر کربلا کے گریب کی لاشتن پی آواز سجاد اور میری بچھی مر جائے گی سامن محترام اٹھائیس رجع بولم رجع بسلام